بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز اسمبلی لینگوی پروگرامی ٹوٹوریل سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر ویورز آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے لوبز اینڈ لیبل ویورز اسمبلی لینگوی کے اندر ہم لوب کیسے یوز کرتے ہیں لیبل کو کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر کاؤنٹر ریجسٹر یا سی ایکس ریجسٹر کا کیا کام ہوتا ہے اور اس کے تھروں ہم کیسے لوب کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج کے ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے اور میں آپ کے ایک پروگرام بھی مناکہ دکھاؤں گا جس کے اندر ہم کچھ نمبر دیو اینا ان کو پرنٹ کرائیں گے سینڈگ آرڈر میں اور ڈیسینڈگ آرڈر میں بھی اس کو پرنٹ کر کے دکھاؤں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پہلے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوبس ان اسمبلی لینگ بج کیا ہوتے ہیں پھر لیبل کیا ہوتے ہیں اور کاؤنٹر ریجسٹر کا کیا کام ہوتا ہے تو لوبس ان اسمبلی لینگ بج پہلے تو لوب کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ اور سیٹ اف سٹیٹمنٹ دیٹ ایز ایکزیکیوٹر ریپیٹرلی اس نون ایز لوب یعنی کہ ایک سٹیٹمنٹ کو یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ کو لگا دیتے ہیں لوب لگا دیتے ہیں سیٹ آف انسٹرکشن دیٹ ایز ریپیٹڈ انٹل ایٹر مینٹنگ کنڈیشن ایز ریچڈ ایز کارڈ لو پھرس آپ کی کچھ انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ نے ریپیٹرلی ایگزیکیوٹ کرانا ہے اس وقت تک وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی جب تک آپ کی وہ ترمینٹنگ کنڈیشن جو ہے نا وہ نہیں آجاتی تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے لوب کہہ دیں گے تا سٹرکچر دیٹ ریپیٹس اسٹیٹمنٹ ایز نون ایز اٹریکٹیو اوور لوپنگ کنسٹرکٹ یعنی کہ وہ سٹرکچر جس سے آپ کا لوب ایک دفعہ چلتا ہے تو اسے ہم کہا کہتے ہیں اٹریکٹر یا لوپن کنسٹرکٹ کہہ جاتے ہیں تو یہ تھی ویورس لوب کی ڈیفینیشن اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ ہمارے پاس لوب کا سنٹیکس کا ہے تو لوب کا سنٹیکس کی اگر بات کی جائے ویورس تو میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کا آ جائے گا لیبل کا نام اور اس کے بعد کہ آ جائے گا لیبل نیم اور کالن اس کے بعد آپ کی وہ سٹیٹمنٹ جو آپ نے ایکزیکٹ کرانی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا لوب لیبل نیم ویر لوب کال یعنی کہ یہاں پہ وہ لوب کا لیبل آ جائے گا جہاں سے آپ نے لوب کو کال کرنا آتا ہے اگر ہم اس کے جنرل سنٹیکس کی بات کریں تو یہی بات جائے گا آپ کا لیبل نیم اس کے بعد کالن اس کے بعد سٹیٹمنٹ یہاں پہ لوب لیبل آ جائے گا لوب کے لیبل کا نام لکھ دیں گے جہاں سے آپ نے لوب کو دوبارہ کال کرونا ہوتا ہے اگر ہم اس کی اگزیمپل کی بات کریں جیسے ہمارے پاس لیبل کا نام ٹیسٹ ہے ہم نے کہا دیا موو اے ایچ ٹو یعنی کہ ہم نے کوئی سٹرنگ جو ہے نمبر جو ہے نا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پرنٹ کرونا ہے یہ ہماری کیا بن جائے گی یہ ہمارا کیا ہے جی لیبل ہے اور یہاں پہ کیا جائے گا لوب ٹیسٹ اور یہاں پہ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ کیا جائے گا لیبل کا نام آ جائے گا جہاں سے آپ کا لوب جو ہے نا وہ کیا ہوگا کال ہوگا اب ٹیسٹ سے آپ کا لیبل سٹارٹ ہو گیا یہ والی جو سٹیٹمنٹ آپ کی کیا ہو جائے گی پرنٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا لوب ٹیسٹ دوبارہ پھر اب یہاں پہ کیا جائیں گے موو کر جائیں گے اور اس کے بعد یہ والی آپ کی statement دوبارہ پھر کیا جائے گی print ہو جائے گی اس طرح loop آپ کا execute ہوتا رہے گا جب تک آپ کی ending condition جو ہے نا وہ نہیں آجرتی اور آپ کا loop جو ہے نا سمجھ لیں کے start رہے گا جیسے آپ کسی اس condition پہ پہنچ جائیں گے آپ کا loop جو ہے نا وہاں سے terminate ہو جائے گا اس قریب آپ کو ایک program بنا کر دکھاؤں گا پھر آپ کو اس کی مزید سمجھ آ جائے گی اس slide کے اوپر صرف آپ نے اس کا syntax دکھنا ہے اور اس کا syntax کو ہم نے کیسے implement کرنا ہے صرف آپ کو وہ سمجھانا مقصود تھا اب دیکھتے ہیں جی label in assembly language اب اس میں label کیا ہوتا ہے label is a placed at the beginning of a loop statement label وہ place ہے جہاں سے آپ کا loop جو ہے نا وہ کیا ہوگا start ہوگا یا beginning ہوگا label name must not be reserved like move add ax db یعنی کہ جو آپ کے reserved ہیں جیسے register کے کچھ نام ہیں کچھ instructions کے نام ہے کچھ اپنے operators ہیں ان کے نام آپ نے label کے نام پہ نہیں رکھنے جیسے یہاں پہ دیکھیں میں نے label کا نام کیا رکھا ہوا test اور اس کو یہ جو ہے نا reserved word نہیں ہے لیکن اگر میں یہاں پہ اس کی جگہ پہ add رکھتوں گا تو یہ مارا کیا آ جائے گا reserved word آ جائے گا اور اس کو آپ نہیں لے سکتے یعنی کہ label کا نام ہمیشہ reserved word پہ نہیں آئے گا آپ کوئی بھی اور نام جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں یہ optional ہوتا ہے جیسے آپ نے c یا c plus x کے اندر پڑا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ نے variable کا نام جو ہے نا وہ reserved word نہیں لکھنے ہوتے ہیں جیسے آپ کے کچھ reserved words ہوتے ہیں int ہے float ہے double ہے print ہے c out ہے cn ہے جیسے آپ کے assembly کے اندر کچھ reserved word ہیں اس کو آپ نے label کے نام کے طور پہ استعمال نہیں کرنا test is a label name in this example اس example کے اندر جو آپ کا test ہے وہ کہ آپ کا label کا نام ہے اب اگر ہم cx register کی بات کرتے ہیں کہ اس loop کے اندر cx register کا کیا function ہے تو پہلے cx register کے بارے پڑھ لیتے ہیں cx register is used for loop value cx register آپ کا کیا کرتا ہے loop value کو کے لیے use کرتے ہیں جیسے آپ نے general proper register کے بارے میں میں نے پچھلی lecture میں آپ کو پڑھایا تھا کہ general proper register کون سے ہوتے ہیں ax ہے bx ہے cx dx ہے تو cx register جو ہے نا اس کا کیا ہم کہا ہوتا ہے is used for loop value loop کی value کے لیے use کرتے ہیں cx register act as a counter for repetition over loop cx register کا کام کیا ہوتا ہے counter کا کام ہوتا ہے جو repetition کرتا ہے یا loop کے لیے چلو ہوتا ہے cx register is used in looping cx register کس لیے use کرتے ہیں looping کے لیے use کرتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک پروگرام لکھا ہے یہ ہمارا main procedure آ گیا ہم نے کہا دیا move cx9 یعنی کس کا مطلب ہے یہ ہمارا loop 9 time چلے گا یعنی کہ ہم نے کیا کہا دیا 9 کی value کو اس کے اندر store کرا دیں cx register کے اندر یہ اب loop کی value کتنی ہے 9 ہے اب یہ loop جو ہے 9 time چلے گا اب یہ depend کرتا ہے آپ نے اس کے اندر increment کا operator use کر رہے ہیں یا decrement کا route use کر رہے ہیں اگر آپ increment کا use کر رہے ہیں تو 1,2,3,4,5,9 تک چل جائے گا جیسے ہم نے یہاں پہ کہا دیا move dx49 اب یہ 49 کیا آجی یہ مارا s کی code ہے 1 کا کس کا s کی code ہے 1 کا s کی code ہے اب dx کے اندر ہم نے کیا کہا دیا 49 یعنی کہ 1 کو store کرا دیا یہاں پہ ہم نے کیا کہا لگا دیا label لگا دیا test کا move ah2 یعنی کہ جو ہماری dx کی value پڑی ہوئی ہے اس کو کیا کر دو print کر دو اب dx value کے اتو پر کتنا پڑا ہو 1 پڑا ہو تو 1 کو کیا کر دے گا یہ print کر دے گا اس کے بعد inc یعنی کہ increment لگا دو کس کے اوپر dx کے اوپر increment لگا دو جیسے ہم dx کے اوپر increment لگائیں گے تو dx کی value 49 سے کتنی ہو جائے گی 50 ہو جائے گی 50 کے اوپر کیا پڑا ہوئے 2 پڑا ہوئے اور یہاں سے loop test دوبارہ پھر آپ کا loop جو ہے نا یہاں پہ کیا ہو جائے گا start ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر آپ کا 2 print ہو جائے گا اس طرح increment کر کے 3 آ جائے گی پھر 3 print ہوتا رہے گا اس وقت تک آپ کا loop چلتا رہے گا جب تک آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی جس کے لیے میں آپ کا emu 8086 open کرتا ہوں new اس کے بعد یہاں پہ یہ لے جائے اب دیکھیں جی یہاں پہ آ جائے گا dot model small dot یہاں پہ آ جائے گا data dot code یہاں پہ آ جائے گا main procedure اور یہاں پہ آپ نے جو ہے نا اپنا پروگرام اس کو کیا کر دینا ہے start کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی move cx کیا کر دو جی cx 10 یعنی کہ یہ loop کتنے پہ چلے گا 10 time چلے گا اس کے بعد میں نے کر دیا جی move dx 48 اب 48 کس کا s کی code ہے یہ 0 کا s کی code ہے 48 جو ہے نا s کی code of 0 یعنی کہ آپ کی value 0 سے start ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنا loop اس کو start کرتا ہوں یہاں کے label لگا دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ لگا دیا test کے نام سے اب میرا یہاں سے loop start ہو گیا ہے اور یہاں پہ پھر سمجھا دیتا ہوں آپ کو یعنی کہ کیا کر دیا cx 10 یعنی کہ cx register loop کی value کو control کرے گا یعنی کہ 10 time loop چلے گا move کر دیا dx dx کے اندر کیا کر دیا 0 کو store کر دیا یہ 48 کا مطلب اس کا s کی code 0 ہے 48 ہے اور s کی code 48 کے اوپر کیا پڑی ہو value 0 پڑی ہوئی ہے یہاں سے میں نے label کو start کر دیا یہ کیا کرے گا اس value کو print کر دے گا جو dx register کے پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ loop کو میں نے call کر دیا amulet کرتے ہیں تو یہ loop کیا کرے گا آپ کو 0 سے لے کے 9 تک number جو ہے نا وہ کیا کر دے گا print کر دے گا sorry اب دیکھیں یہ ہر دفعہ کیا ہو رہا ہے 0 print ہو رہا ہے کیونکہ 48 کی value change نہیں ہو رہی 48 کی value change نہیں ہو رہی تو اس کے لئے ہم کیا کرنا پڑے گا ہمیں increment لگانا پڑے گا یہ دو طریقے ہیں یہ آپ یہاں پہ کر دیں add dx 1 کر دیں یعنی dx کی value میں اضافہ ہوتا جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس کو چلاتے run کرتے ہیں یہ لیں یہ 0 سے لے 9 تک value print ہو گئی ہیں اب ہر دفعہ کیا ہوگا اس کے اندر dx کے اندر 1 کا 1 add کرتا جائے 49 کے بعد 59 آج جائے 59 کو print کر دے گا 50 آج جائے گا 50 کا s ki code print کر دے گا یعنی اس کے اوپر 2 پڑھا 0 to 9 اس نے print کر دے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو 1 to 9 print کر تو آپ یہ پہ کیا کریں گے یہ loop اس کو 9 کر دیں 9 time چلے اور start کہاں سے 49 تھی 49 mean 1 سے start ہو تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ 1 سے start ہو رہا ہے اور 9 پہ کیا کا ہے 1 سے لے 9 تک print کرنا ہے 9 time loop چلے گا آپ اگر آپ اس کو reverse harder میں شو کرنا جاتے ہیں پھر 9 آئے 8 آئے 7 آئے اس طرح آجائے تو یہاں پہ 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 کیا کرنا پڑے 50 7 کریں گے 9 9 کا ہے اور یہاں پہ ہمارا آجائے گا وہ کیا کرے گا 9 کو print کرے گا اور آپ کا ڈاؤس انٹروپٹ ہوگا اب آپ نے increment نہیں کرنا بلکہ کرنا decrement کرنا ہے decrement کیا 40 50 7 کے بعد 56 آجائے گا 55 آجائے گا آپ کا loop 9 time چلتا رہے گا اس کو run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 9 سے لے 1 تک اس کو print کر دی very easy ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں اس میں اکس اکس بھراجاتے ہیں کہ loop بڑے مشکل ہیں ایک دفعہ repeat کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے کیا کیا cx register کو use کمارا cumulate register ہے cumulate register کیا کرتا ہے آپ کی loop کو store کرتا اس کے بعد t1 لکھ دیا اور یہاں بھی میں کیا کر دوں اس کو t1 کر دوں گا اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے بس آپ نے صرف reserve ورن لکھنے باقی آپ اس کا نام کوئی بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے loop چلا رہے ہیں l1 کے نام سے لکھ سے کوئی فرق بڑھنے والا نہیں ہوتا مقصد آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے loop کو کہاں سے start کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے آپ کو سمجھ آگی ہوگی میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تو میرے چینل کو سبسرائے کانا نہ بھولیں تو نیکس لحظہ تک بائی ہو کے اللہ فکر